موسیقی زرنبش موسیقی یہ ریڈیو زرنبش اردو کی آواز ہے آج بارہ اگز بودھ کا دن آور سال دو ہزار بیس ہے آپ کا مزبان ہمیرا بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہے ہبچوکی اور مستوگ میں تین بم دماکے ہوئے ہیں جن میں پاکستانی فورسز کے اہلکار سمیت چھ افراد زخمی ہو گئے ہیں ہبچوکی میں ہونے والے دماکے کی ذمہ داری بلوچ لیبریشن آرمی نے قبول کی ہے کیج کے علاقے بلیدہ سے جبری طور پر لاپتہ ایک نوجوان کی مسخ شدہ لاش برامد ہوئی ہے جس کو چند روز پہلے پاکستانی فورسز نے لاپتہ کیا تھا بلوچ نیشن مومن نے جبری گمشدیوں کے عالمی دن کے موقع پر یورپ میں مظاہروں اور سوشل میڈیا میں مہم چلانے کا اعلان کیا ہے تفصیل خبروں میں سنیے سندو دیش ریولیشن آرمی کے ترجمان سوڑو سندی نے شکارپور اور جیکپ آباد میں پاکستانی رینجز کے ہیڈکوارٹر پر دستی بم حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے سندھ سجادی فارم کے رہنما سارنگ جوئیو کو پاکستانی فورسز نے ان کے گھر پر جبری طور پر لاپتہ کیا ہے کابز پاکستانی فورسز نے جمہو کشمیر کے تاریخ پر لکے گئے درجنوں کتابوں کے مسنف پروفیسر سید اسد کو گرفتار کیا ہے چین نے ہنکوں کے معاملے پر امریکی پابندیوں کی جواب میں سینیٹر سمیت کیارہ امریکی اہدداروں پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا ہے دنیا بر میں کرونا وارے سے متاثر افراد کی تعداد دو کروڑ سے زیادہ ہو گئی ہے یہ تھی چند اہم خبروں کی سرخیاں آئیے آج کی خبریں دوستن مراد بلوچ سے سنتے ہیں بلوچستان کے علاقے ہب چوکی میں ایک زوردار دھماکے سے فرنٹیر کور اہلکار سمیت کم از کم چھ افراد زخمی ہوئے ہیں مقامی ذرا کے مطابق آرسیوڈی شہرہ کے قریب واقع شہر علی پیٹول پمپ کے سامنے پاکستان کے جشن آزادی کی تیاریوں کے سلسلے میں لگائے گئے ایک اسٹال پر نامعلوم افراد نے دستی بم سے حملہ کر دیا جو زوردار دھماکے سے پھٹ گیا جس سے کم از کم چھ افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں دھماکے کے قریب موجود قابض پاکستانی فورسز نے دھماکے کے بعد اندادند فائرنگ کی ہے جس سے شہر میں خوف و حراس پھیل گیا دھماکے کی زخمیوں کو طبیعی امداد دینے کے لیے جام غلام قادر اسپتال حب منتقل کر دیا گیا ہے دوسری طرف مستنگ شہر میں ولی خان لیویز تھانے کے حدود میں دو دھماکوں کی آواز سنی گئی ہے دھماکے اس وقت ہوئے جب قابض پاکستانی فورسز کا اکانوائے مذکور علاقوں میں گشت میں مصروف تھا پاکستانی حکام کی طرف سے دھماکوں میں جانی اور مالی نقصانات کے حوالے سے تفصیلات فراہم نہیں کی گئی ہیں بلوچ لیبریشن آرمی کے ترجمان جیلد بلوچ نے ہب میں ہونے والے بم حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ بی ایل اے کے سرمچاروں نے ہب میں آرسیڈی شارہ کے قریب چودہ اگست کی تقریبات کے لیے قائم ایک اسٹال پر دستی بم سے حملہ کر کے قابض پاکستانی فورسز کے تین اہلکاروں اور ان کے متعدد مقامی کارندوں کو زخمی کر دیا ترجمان کے مطابق حملہ اس وقت کیا گیا جب قابض فورسز کی نگرانی میں ہب چوکی میں پاکستان کی نام نہاد جشنی آزادی منانے کے لیے ایک اسٹال لگایا گیا تھا مذکورہ اسٹال فرنٹیر کور کے کرنل کے ایمہ اور نگرانی میں گلزار کے کے نامی شخص چلا رہا تھا بی ایل اے ترجمان کا کہنا تھا کہ پاکستانی فوج بلوچستان کے مختلف علاقوں میں اپنی فوجی طاقت کا استعمال کر کے لوگوں کو زبردستی پاکستان کی نام نہاد جشنی آزادی منانے پر مجبور کر رہا ہے لیکن دوسری طرف بلوچ پاکستان کے اس دن سے بے نیاز ہیں جو ہماری تاریخی موقف کو ثابت کرتی ہے کہ پاکستان اور اس کے غیر فطری قیام سے بلوچ قوم کا کوئی تعلق نہیں جیل بلوچ نے مزید کہا ہے کہ بلوچستان میں زبردستی چودہ آگست کی تقریبات منعقد کرنے کا مقصد بلوچ سماج پر جالی اور مسنوعی پاکستانیت کی چھاپ لگا کر بلوچ قوم کی تاریخی حیثیت موقف اور بلوچ تحریکی آزادی کو کمزور کرنے کی کوشش اور دشمن کے پروپیگنڈا وار کا ایک حصہ ہے اس لیے بی ایل اے اس کی ہرگز اجازت نہیں دے سکتا اور بی ایل اے چودہ آگست کی تقریبات اور اسٹالز پر حملے کرے گی لہٰذا عوام ان سے دور رہے کیج کے علاقے بلیدے سے ایک مسخ شدہ لاش برامد ہوئی ہے جس کی شناخت رہیمداد ولد داد بخش کے نام سے ہوئی ہے جو پیشے کے لحاظ سے چرواہا تھے مقامی ذرا کے مطابق گزشتے دنوں کابز پاکستانی فوج نے رہیمداد کو دیگر دو نوجوانوں کے ساتھ بلیدہ سے جبری طور پر لاپتہ کیا تھا رہیمداد کی لاش ایک ویرانے سے ملی ہے جبکہ ان کے ساتھ لاپتہ کیے جانے والے دیگر دو نوجوان تاہا لاپتہ ہیں کیج کے علاقہ بلیدہ میں انصداد منشیات کمیٹی بلیدہ زامران کی جانب سے بلیدہ میناز میں منشیات کے خلاف ایک گرینڈ جرگہ منعقد کیا گیا جرگے میں بلیدہ اور زامران کے مختلف دہات اور دور دراز علاقوں سے علاقہی معتبرین کے علاوہ نوجوانوں نے ہزاروں کی تعداد میں شرکت کرتے ہوئے منشیات کے خلاف جدوجہد کر کے بلیدہ اور زامران کو منشیات سے مکمل پاک صاف بنانے کے عظم کا اظہار کیا جرگے میں منشیات کے عادی افراد کو مفت علاج کی سہولت دینے کے لیے اپنی مدد آپ کے تحت رہ سی میناز میں تمام سہولیہ سے آراستہ منشیات بحالی سینٹر کا قیام امن میں لایا گیا جرگے میں حکومت اور بین الاقوامی تنظیموں سے اپیل کی گئی کہ وہ منشیات کے خلاف عمل اقدامات اٹھا کر نوجوانوں کی زندگیوں کو بچائیں اور عوام سے اپیل کی گئی کہ وہ منشیات کے خلاف مہم کو بلوچستان بھر میں پھیلا کر یقجا ہو جائیں دوسری طرف بلوچ ریپبلیکن آرمی کے سربراہ گلزار امام بلوچ نے بلیدہ سمیت پورے بلوچستان میں منشیات کے خلاف جاری عوامی مہم کو قابل ستائش قرار دے کر کہا کہ بلوچستان میں کابز پاکستانی فورسز کی سرپرستی میں روزانہ لاکھوں ٹن منشیات دال بندین اور مشکل کے رستے سے جیشل عدل کی باقاعدہ سیکورٹی میں پنجگور اور بلیدہ تک پہنچایا جاتا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ منشیات چنوں کے مقدار میں سی پیک اور مختلف شہرہ ان سے پاکستانی فورسز کی سیکورٹی اور زمانت میں ریاستی کارندوں ڈیت اسکوارڈز اور معروفی زمانہ ڈرگ ڈیلر امام بیل، غتمان، حاجی زاہدرند اور ملہ عمر کی سرپرستی میں مکران میں پھیلایا جا رہا ہے بلوچ نیشنل موومنٹ نے جبری گمشدگیوں کی عالمی دن کے موقع پر یورپ میں مظاہروں اور سوشل میڈیا مہم چلانے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ بلوچستان میں جبری گمشدگیوں کی ایک طویل فہرست ہے خاص کر گزشتہ دو دہائیوں سے کابز پاکستانی فورسز نے بلوچستان کے مختلف علاقوں سے ہزاروں لوگوں کو جبری طور پر لاپتہ کر کے انہیں خفیہ عذیت گاؤں میں رکھا ہے ہزاروں نوجوانوں کو ان عذیت گاؤں میں ہولناک تشدد کے ذریعے شہید کر کے ان کی مسخ شدہ لاشیں جنگلوں ویرانوں ندیوں پہاڑوں اور سڑک کنارے پھینک دیئے گئے ہیں یا جالی مقابلوں میں قتل کر کے لاشیں مقامی انتظامیہ کے حوالے کی ہیں دوسری جانب بلوچستان سے ملنے والی اجتماعی قبریں ہیں جن سے سینکڑوں مسخ شدہ لاشیں ملی ہیں ترجمان کا کہنا تھا کہ اس سنگین انسانی علمیہ پر عالمی اداروں بین الاقوامی برادری مغربی طاقتوں اور ہمسایہ ممالکی خاموشی نے پاکستانی فوج اور خفیہ اداروں کو انسانی حقوق کی پامالی کی کھلی چھوٹ دے رکی ہے بی این ایم ترجمان نے مزید کہا ہے کہ ہم بحیثیت بلوچ قومی پارٹی اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ دنیا کو اس ظلم و جبر کے بارے میں آگائی فرام کریں اسی سلسلے میں جرمنی اتمام کیا جائے گا جبکہ تیس اگست کو لندن میں بلوچ سندھی فورم کے تحت ایک اتجاجی مظاہرہ کیا جائے گا جبکہ سوشل میڈیا پر ڈس اپیرنسز ان بلوچستان کے ہیش ٹیک کے ساتھ کمپین چلایا جائے گا سندودش ریولوشنری آرمی کے ترجمان سوڑو سندھی نے شکارپور اور جیکاب آباد میں پاکستانی رینجرز کے ہیڈ کوارٹرز پر گرنیڈ حملوں کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ چودہ اگست سندھی قوم کے لئے قوم غلامی کا دن ہے جس دن پر پنجابی سامراج نے اپنی ریاستی جبر و زور کی بنیاد پر ہماری زمین پر قبضہ کیا تھا لہٰذا سندھی قوم اپنی وطن کی دفاع کرتے ہوئے اپنی سرزمین سندھ پر کبھی بھی پاکستانی قبضے کو قبول نہیں کرے گی سوڑو سندھی نے سندھی عوام سے درخواست کی ہے کہ وہ چودہ اگست پر پاکستانی فورسز کی جانب سے نکالے جانے والی تمام ریلیوں مظاہروں جلس جلوس اور تقریبہ سے دور رہے سوڑو سندھی نے جیئے سندھ قومی محاذ کے مقتول رہنما شہید بشیر خان قریشی کو ان کی جدوجہد پر خراج تحسین بھی پیش کی ہے سندھ سجاگی فورم کے رہنما سارنگ جوئیوں کو پاکستانی فورسز نے ان کے گھر سے جبری توقع پر لاپتہ کیا ہے وائس فار میسنگ پرسنز آف سندھ کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستانی فورسز نے سندھ بھر سے جبری طور پر لاپتہ کیے گئے سینکڑوں کارکنوں کی آزادی کے لیے آواز اٹھانے والے رہنما سارنگ جوئیوں کو بھی گزشتہ رات ان کے گھر سے گرفتار کرنے کے بعد لاپتہ کیا ہے بیان کی مطابق سارنگ جوئیوں سندھی میسنگ پرسنز اور سندھ کی سیاسی جد و جہد کی ایک مضبوط آواز بنے ہوئے تھے جو سندھ سجاگی فورم کی پلیٹ فارم سے سندھ کے تمام سیاسی اور سماجی مسائل کے لیے اپنی پورا مند سیاسی جد و جہد جاری رکھے ہوئے تھے وائس فار میسنگ پرسنز آف سندھ نے سارنگ جوئیوں سمیت سندھ کے تمام لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے سندھ گیر احتجاجی تحریک شروع کرنے کا اعلان کر کے سندھ کے تمام سیاسی سماجی جماعتوں اور سیول سوسائٹی سے اپیل کی ہے کہ وہ سندھ بھر میں لاپتہ سندھی کارکنوں کی آزادی کی تحریک میں ان کا بھرپور ساتھ دیں واضح رہے سارنگ جوئیوں نامور سندھی عدیب تاج جوئیوں کے بیٹے ہیں اور زیبیس کراچی یونیورسٹی میں ٹیچر کے فراز سرانجام دے رہے ہیں تاریخ ریاست جمہ کشمیر پر لکھی گئے درجنوں کتابوں کے مصنف پروفیسر سعید اسد کو پاکستانی مقبوض کشمیر کے زل باغ میں گرفتار کر لیا گیا ہے سعید اسد کو اس وقت گرفتار کیا گیا جب وہ منگل کے روز ریڈ کے مقام پر تاریخ کی ریاست جمہ کشمیر پر لیکچر دینے کے لئے جا رہے تھے سعید اسد کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ ریاست جمہ کشمیر کی حقیقی تاریخ کو نوجوانوں میں اجاگر کر رہے ہیں جس سے قابض پاکستان کے گزشتہ بہتر سال سے پڑھائی جانے والی مطالع پاکستان کے جھوٹی اور بے بنیاد تاریخ بے نکاب ہو رہی ہے آواران کے علاقے جہاو میں شدید بارشوں کے بعد نال کور میں سہلاب سے متعدد افراد تغیانی میں بہ گئے ہیں جبکہ دسیوں گھر اور دیگر املاک کو سہلاب لے گیا ہے جہاو سے ریڈیو زرنبش کے نامنگار نے بتایا کہ سہلابی ریلے سے دارو کوچک کے مقام پر تین افراد کی لاشیں برامد ہوئی ہیں لیکن یہ تعداد اس سے کہیں زیادہ بھی ہو سکتی ہے نامنگار کے مطابق سہلابی ریلے میں بڑی تعداد میں گھروں کے باقیات اور گھرے لو اشیاء بھی دیکھے جا سکتے ہیں خوزدار کے علاقے زہری میں نامعلوم مسلح افراد میں فائرنگ کر کے ایک شخص کو قتل کر دیا ہے لیوی ذرائع کے مطابق مقتول خدا بخش والد خیر بخش کو قادر آباد نورگامہ میں ان کے گھر کے قریب فائرنگ کر کے قتل کیا گیا مستنگ میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ایک شخص ہلاک جبکہ ایک زخمے ہوا ہے دوسری طرف نوشکی میں ایک موٹر کار تیز رفتاری کے باعث اُلٹ گئی ہے حادثے میں ایک خاتون ہلاک اور آٹ افراد زخمے ہوئے ہیں زخمےوں میں بچے اور خواتید شامل ہیں اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے کہا ہے کہ بیروت دھماکے کی شفاف تحقیقات ہونی چاہیے جبکہ عوام کا غصہ جائز ہے ان کی آواز بھی سنی جانی چاہیے اینتونیو گوٹرس کا کہنا تھا کہ لبنانی عوام کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اصلاحات ناگزیر ہیں انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ لبنان کے ساتھ کھڑے ہو کر ہر ممکن مدد فراہم کرے گا یہ یک جہتی کا لمحہ ہے اور وقت آ گیا ہے کہ حالات کو بہتر بنائیں لیبیا کی قومی فوج نے ترکی کی حمایت یافت شامی جنگ جون کی یہ کشتی کو سمندر میں نشانہ بنا کر تباہ کر دیا ہے لیبی میڈیا کے مطابق کشتی پر سوار تمام جنگ جو حلاق یا زخمیں ہوئے جن کی تعداد بیس بتائی گئی ہے جنگ جون کی یہ کشتی ترکی سے شامی جنگ جون کو لے کر لیبیا میں قومی وفاق حکومت کی مدد کے لیے آ رہی تھی امریکی ریاست میری لینڈ میں گیس دھماکے سے ایک شخص حلاق اور ساتھ زخمی ہو گئے ہیں ریاست میری لینڈ کے شہر والٹی مور میں قدرتی گیس کے دھماکے سے تین گھر بھی ملبے کا ڈھیر بن گئے ہیں جبکہ دھماکے کی شدت سے گھروں کا ملبے دور دور تک بکھر گیا ہے اور نزدی کی سڑکوں پر کھڑی گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا ہے چین نے اعلان کیا ہے کہ ہانکام کے معاملے پر امریکہ کی پابندیوں کے جواب میں وہ سینیٹرز سمیت گیارہ اعلیٰ امریکی احدیداروں پر پابندی عائد کر رہا ہے چینی حکومت کی طرف سے گیارہ احدیداروں پر پابندی ہانکانگ اور چین کے اندرونی معاملات میں کھلی مداخلت پر لگایا گیا ہے دوسری طرف امریکی سینیٹرون نے چین کے بعض امریکی احدیداروں کے خلاف پابندیوں کے فیصلے پر کڑی نکتہ چینی کی ہے اور کہا ہے کہ اس طرح اس نے ہانکانگ میں جاری اپنے کریک ڈاؤن پر سے توجہ ہٹانے کی کوشش کی ہے یونان نے کہا ہے کہ وہ ترکی کی طرف سے دباؤ اور بلیک میلنگ کی پالیسی کو قبول نہیں کرے گا بلکہ یونانی حکومت ملک کی خودمختاری کا بھرپور دفاع کرے گی یونانی وزیراعظم کا قومی سلامتی کاؤنسل کے اجلاس خطاب میں کہنا تھا کہ ترکی ہماری آبی وسائل کو دھونس اور دھمکیوں کے ذریعے استعمال کرنا چاہتا ہے جس کے خلاف ہر محاج پر مزاہمت کی جائے گی اور وسائل کو لوٹنے نہیں دیں گے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثر افراد کی تعداد دو کروڑ سے تجاوز کر گئی ہے عالمی سطح پر کیسو میں نصف سے زیادہ متاثرین امریکہ برازیل اور بھارت میں ہیں رائٹرز نیوز ایجنسی کے مطابق پیر کے روز تک دنیا بھر میں کرونا وائرس کے سبب امواد کی تعداد سات اشاریت دو آٹھ لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے یہ تعداد دنیا بھر میں ہر سال انفلونزا کی سبب فوت ہونے والے افراد کی سب سے زیادہ تعداد سے بھی تجاوز کر گئی ہے اسی کے ساتھ ہی آج کی نیوز بلٹن کا اختتام ہوتا ہے اپنے میزبان و میرا بلوچ کو اجازت دیجئے اور مزید خبروں کے لئے وزٹ کرتے رہیں ہمارے ویبسائٹ زرمبش ڈاٹ کام موسیقی موسیقی